آگا اپنی بیٹی فاطمہ سے ستنا زیادہ پیار کرتے تھے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دسکت دیتے آواز دیتے اور پھر بلند آواز سے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ بیٹھی ہوتی سن لیتی فاطمہ آستہ سے کہتے وآلیکم و السلام میرے ابب پھر سلام کریں گے جب بار بار ایسے ہوتا ماں آشاہ ڈاٹتی بیٹا سن لے تیرہ باپ دروازے پہ کھڑا ہے تو آہا حضرت بیو فاطمہ فرمات میں توڑ کے جاتی میں دروازہ کھولتی حضور مجھے سینے کے ساتھ لگاتے پیشانے پہ بوسا دیتے مجھے گود میں بٹھاتے اور فرماتے لوگو بیٹیاں زندہ دفن کے کرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ تو پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں ہائے میرے اور تیرے نبی نے خدا کی قسم بیٹیوں سے وہ پیار کیا جب شادی ہو گئی فاطمہ کی ایسے فاکے پڑھ پڑھے کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا کئی آنے والا آیا اور آ کے بتایا آقا جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے نا وہ کئی دنوں سے بیمار پڑھی ہے سنے نبی کہے دروازے پہ تسکت دی اندر آنے کی اجازت چاہیے فاطمہ نے دروازہ کھولا اور چہرے پہ کپڑا لے کے نا ادھر رکھ کر کے کھڑ کر کے حضور نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے فاطمہ کی آواز نہیں آتی حضور فرماتے فاطمہ کیا ہوا رونا لگ گئی کہا پا جی بخار ہے فرمایا پھر کیا ہوا کہا پا جی مجھے گئی دنوں سے کھانے کو جب کچھ نہ ملا میں بیمار پڑھ گئی اب حالات ایسے ہیں دعا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی نے سینے کے ساتھ لگایا اتنا روئے کبھی طائف کے پتھر کھا کے نہ روئے اور رو کے فرمایا بیٹا اگر تُو چاہے اگر تُو چاہے میں تیرے گھر کے سونے کا نہ بنا دوں اگر اللہ چاہتے خدا کے قسم سونے کی بارش فرما دیتے لیکن میرے اور تیرے نبی نے سومت کو پیغام دیا ہے کہ اللہ تُو میں بیٹیاں دے گا کبھی تندستی کی وجہ سے اپنے بیٹیوں اور گھر نہ بٹھانا گھر نہ بٹھانا آج ہر گھر گھر کی یہی کہانی ہے بیٹا اگر تیرے میکی آڑے تُو نے تیرا بندہ تُو نے خرچا نہ دے بچے سوٹی آ جائیں نہ میرے نبی نے درست دیا اور رو کے فرما بیٹا علی کی رضا میں راضی رہنا سونا رب تُو سے راضی ہو جائے گا خدا کی قسم سے نہ پیار کرتے تھے ایک دفعہ آقا مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے بیبی فاطمہ کہتی ہے نماز کا وقت ہوا علی مسجد میں چلے گئے مسجد میں چلے گئے میں اتنی بیمار تھی بھوکھی تھی بھوکھی تھی مچھ نہیں تھا پیٹ میں میں مسلح پہ کھڑی ہوئی ادھر مسجد میں نماز کا وقت ہے فاطمہ فرماتی ہے میں مسلح پہ کھڑی ہوئی میں نے نیت باندھی میں کھڑی نہ ہو سکی دڑاں میچے گئے میری چیخ نکلی آہ نکلی میرے حسن حسین دونوں شہزادے روتے ہوں یہ رونا شرک کرتی ہے ماں کیا ہوا فاطمہ کہتی ہے بیٹا میں بھوکھی ہوں یہ رونے کی عوان نبی کے کانوں میں پڑھی صحابہ کہتی ہے خدا کی قسم نبی نے چھٹے چھٹے صورتے پڑھی بے سلام پھیرا دعا کی پرواہ بھی نہ کی ہمارے پاسر جلد جلد دوڑے ہیں فاطمہ کو مصنے سے اور سینے کے ساتھ لگایا ہے فرمائے بیٹا کیا ہوا فاطمہ کہتی ہے آقا ابو جی ہوں کیوں کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا خدا کی قسم شہزادے کے میرے نانا رو پڑے جو تاک تھا کھا کے نہ روئے رو پڑے اور رو کے فرمائے بیٹا سبر کرنا سبر کرنا سبر کرنا اسی پہ اللہ کی رضا ہے سبر کرنا آج کون ایسا والی جو کہتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کے پاس روٹی لائے 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 گوشت آیا حضور نے فرما صحابہ جلدی کرو ایک روٹی مجھے دو روٹی لی اس پہ دو چار روٹیاں رکھی اور فرمای جاؤ میری بیٹی فاطمہ کا گھر دے کراؤ آج پانچ دن ہو گئی ہے میری بیٹی کے پیٹے میں کوئی لکمہ نہیں گیا آج کون ہے سب آف نے بیٹی کو یہ ترس دے پیارے آگاں فرماتے ہیں فاطمہ بڑی پیار کرتی تھی نبی سے بڑا پیار کرتی تھی جب آخری مکت آیا ہے آقا رو رہی فاطمہ چمچ گئی اب آہاں اتنا نہ رو گا فاطمہ برداشت کر سکتی حضور نے فرما بیٹا قریب آئی کان میں بات کہی فاطمہ رونے لگی پھر بات کہی مسکرانے لگی اب میں شایل پاہ جائیں اچھا بیٹا کیا کہا کہا میرے اببا جی نے کہا تو بیٹا اب جدائی کا وقت آگیا میں رونے لگے اور پھر فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو جب دنیا سے سب سے پہلے میرے خانکان میں تو ہی آگے مجھ سے ملے گئے مسکرانے لگے جب آخری مکت آیا ماں شایل فرماتی ہیں پیرے آگے کبھی لیٹ کبھی بیٹھتے ہیں پانی کا پیالہ لگوایا اور پانی کا پیالہ لے کے اپنے جسٹے چھینٹے مارے ماں شایل کہتی میں تڑپ گئی میں نے کہا کہا یہ کیا کرتے ہو حضور نے فرمایا شایل میں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی سننا ہوتی ہو میں نے اپنے رب سے کہا تھا جبرائیل نے مالک الموت نے مجھے بتایا تھا جب میں بندوں کی جان نکال تو اتنی تکلیف ہوتی ہے فرمایا شایل میں نے اپنے اللہ سے پوری زندی روروں کے یہ دعا مانگی ہے اللہ میری امت کو جو تکلیف دینی ہے آخری وقت میں محمد کے سینے پر ختم کر دے رہا ہے میری امت کو تکلیف نہ ہو لیکن آج یہ امت نبی سے اتنا دور ہو گئی خدا کی قسم ہو نبی ہاتھ امتائی کی بیٹی آئی نبی نے چاندر سر پہ دی ہائے نوجوانو تم بھول گیا اس نے دو آج شادی بیار کے موقعوں پہ کہ آج ہی رات تک نبی کی بیٹیوں کو نہیں نچایا جاتا کیا جواب دوگے اس نبی کو آج ہی دوانہ رسلے رسلے ہی نہ مہدی کی رسلے نوجوان بچیوں کو نچایا جاتا ہے کبھی غور گئی نبی کا سینہ پھٹا نہیں ہوگا اوہ میرے امتی بہر درا بتا درا غور کر درا سوچ درا میں نے تمہارے لئے کیا کیا اور تو میرے لئے کیا کرتا ہے تمہیں شرم نہیں آتا ہے خدا کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی رویت ہے آدھی رات کا وقت ہے پیرے آنکھا روتے رہے روتے رہے روتے رہے اللہ نے فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا دوڑ کے جا دوڑ کے جا میرے مدنی سے پوچھو جا نہ رو نہ رو میں رب کو ترس آ رہا ہے جبرائیل کہتے میں آیا میں نے پوچھا حضور روتے کی حضور حضور ہمارے نبی کی سسکی اپن گئی اور فرمایا جبرائیل میں نے سنا ہے میری امت جہنم میں جائے گی اور اللہ سے کہنا اللہ سے کہنا میں اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک تو میری امت کی بخشش نہیں کروائے گا ذرا سوچ ذرا میرے اور تیرے نبی کی وفائے دیکھ ذرا اور تُو نے کیا کیا نبی کے ساتھ آج نوجوان بچی جب شادی ہوتی پورا دن طلح بنانے پر لگا دیتی ہے نمازوں کی پرواہ نہیں دوستو نہیں آو فاطمہ کی ذنگی دیکھو خدا کی قسم علی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا آدھی رات میں نے آنکھ پھولی میں نے بستر کو ٹوٹولا مجھے فاطمہ نظر نہیں آئی میں پریشان ہوا علی فرماتے میں اٹھا فاطمہ کہاں گل گئی فرمائے میں نے ایک کونے میں دیکھا میں نے پاؤں پہ ہاتھ دا میری فاطمہ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور رو رو کے براحال ہو گئے ہیں اور پڑھ رہی ہے یاسین والبرحال لگی اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ او میری ماں اور بینوں تم اس فاطمہ کی بیٹیا ہو ہم اس نبی کی روحانی اولاد ہیں انہیں یہ سمجھ دیا ہے ہر حال میں تم بندوں کی پرواہ نہ کرنا رب کو راضی کر کے آئے ہیں علی فرماتے ہیں صبح ہوئی صبح ہوئی میں نماز پتے گھر آیا فاطمہ اٹھنے سئیسی تھی اٹھنے سئیسی تھی میں نے کیا دیکھا فاطمہ روٹیاں بنا رہی ہے کام کر رہی ہے میں نے کہا فاطمہ آج بڑا جلدی اٹھ گئے کام جلدی جلدی کیوں کرتی ہے فرمایا علی مجھے کرنے تو آباد میں بتاتی ہوں جب سارے کام کر لی ہے علی فرماتے ہیں فاطمہ نے بیٹھ گئی میں بھی بیٹھ گیا اپنا مکن لگے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دو فاطمہ کہتی ہے علی فرماتے ہیں میرا ہاتھ لیا اور لے کے فرمایا علی آج میری اور میری جدائی کا وقت آ چھو فرما فاطمہ کیسی بات کرتی ہے کہا آقا فاطمہ علی صبح میں رات روتی روتی سو گئی رات میں میرا اپا میرا خواہ پہ آئے اور آگے فرمائے بیٹا شام کیا کھا تھا میں نے رہنے کے کہا آقا ابو آج تین دن ہو گئے فاطمہ کے بیٹھ میں روتی نہیں گئی کچھ کھا تھا مجھے آپ کی یاد بڑی آتی ہے علی فرماتے ہیں فاطمہ کہنے لگی علی میرے ابو جی نے پھر مجھے سینے کے ساتھ لگا ہے اور کہا بیٹا روزی کی نیت کر لیں میں تیرے باپ نے تیرے لیے دستر خان اچھایا شام کا فکراری میرے پاس کرتا اور فرمائے علی آج میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اتنی دیر میں جنت کے شہزاد حسد انہوں نے نہیں پتھا کھیتے کھیتے با کے گرے بار کے اپنی آنکھیں پاس اٹھا لیا اور ایک آنکھ کے گود میں بیٹھا فاطمہ رو رہی تھی اور رو کے کہا بیٹا جاؤ جلدی جاؤ اپنے نانے کے روزی رسول پہ جاؤ سلام کر کے آؤ وہ دوڑتے دوڑتے گئے پھر دونوں روتے ہوئے واپس آئے رو رہے ہیں علی نے پوچھا وہ بیٹوں روتے کیوں ہو فاطمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہو رو کے کہتے ہیں ماں کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں گلے میں بازو ڈال کے کہتے ہیں ماں تو ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہی ہے بیٹا کیا ہوا کہا روزی رسول سے میرے نانے کی آواز آ رہی ہے بیٹا جاؤ 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 جلدی جلے جاؤ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو پھر قیابت کے دل تک تم میری کمر کو دیکھو گے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھو گے شزادہ رو رہے ہیں فاطمہ رو رہی ہے علی رو رہے ہیں اور فرمایا حسن حسین رو رہے ہیں اور ہاتھ پڑھ کے کہا علی میں نے تُس سے پوری زندگی کوئی چیز نہیں بائی دی آت تُس سے میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں فرمایا مانگو فاطمہ کیا مانتی ہے کہا علی انکار تو نہیں کرو گے فرمایا نہیں کروں گا کہنے لگے علی میں اجازت دیتی ہوں میں نے اپنی پوری زندگی تجھے دوسری شادی کرنے نہیں تھی آج میں اجازت دیتی ہوں تو دوسری شادی کرنا اور اپنے پچھوں کی طرف دیکھ گے کہتی علی شادی اس سے کرنا جو میرے اندنے پچھوں کا خیال کر سکتا ہے میری بھانتی سے شادی کر لینا کہا ٹھیک ہے اور کہا علی دوسری میری بات مان لے کہا جب تیری شادی ہو جائے گی 29 دیس تو اپنی بیوی کے پاس رہنا ایک دیتی دیتی میرے حسن حسین کو اپنے دائیں اور پائیں لٹا انہیں میں یاد نہ آنے دینا علی رو پڑے ہیں اور پھر کہتی علی جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کو اٹھانا رات کو اٹھانا یہ کیوں کہا اور سنو میری ماں اور پہنو فاطمہ کا پیغان تھا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا کیوں اس لیے علی میرے چہرے پہ نظر یا مصطفیٰ کی پڑی ہے یا مرتضا کی پڑی ہے میں چاہتی یوں ہوں کہ میرے کفن پہ بھی نظر کسی غیر محرم کی نہ پڑے اور پھر آخر میں کہا علی میری چھولی دیکھ دیکھ میری چھولی علی فرماتے میں نے دیکھی خالی چھولی ہے اور رو کے کہتے لی آس اس جھولی میں دو بیٹھے بھول ہوں علی فرماتے میں نے بتا اور سنو میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں تم بھی سنو فاطمہ کا آخری وقت ہے رو کے کہتے لی علی نحب جوٹی ہوں تو بتا تو مجھ سے اس حال میں راضی ہے علی اگر کی غلطی ہوئی معاف کر دے اور آج کہتے فاطمہ میں تُس سے راضی ہوں خدا کی قسم علی کی چیخ نگل گئے اور رو کے کہا فاطمہ میں تُس سے کیوں ناراضی ہوں تُس کی بیس بیس کے بچوں کو پالا ہے تُو نے میرا ہاتھ بتایا ہے تُو تو وہ ہے جو نبی تیری بڑا سے پریشان اور رویا کرتے تھے تُو تو وہ ہے تُو جنت میں عورتوں کی سردار ہے فاطمہ تُو وہ ہے نبی جس کو گھوٹ مٹھایا کرتے تھے میں علی تُس سے راضی ہوں اور رو کے کہا علی اللہ حافظ میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اور میں قیامت والد الفخر سے کہوں ہوں ہی اببا آقا دیکھ ابو جی دیکھ حضور دیکھو میں جب تک جا رہی ہوں اپنے علی کی فرما برداری میں رہی ہوں اس لئے تو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ہے عورت چھیکھ میں کریں جنتی ہے ان میں سے کام یہ ہے شوہر کی فرما برداری کریں تو جنتی ہے اور پھر 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 اپنے بچوں کو سینے کے سانس لگایا اور کہا بیٹا فرمایا علی آجا فرمایا اب میں نے دوپیر کی بھی صبحوں کو بین کے لئے کھانا تیار کر دیا ہے علی میرے بچوں کو بھوکے رو رہے نہ دینا آج میں جا رہی ہوں علی عید کا دن ہوگا لوگ اپنی ماں کو ملیں گے لیکن یہ مجھے ملنے کے لئے میرے قبر پر آیا کریں گے دوستو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کی قصص جن کے ماں زندہ ہیں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کیا کرو خدا کی قصص پوچھو لوگوں سے جن کے ماں باپ وہ مل لیکن یہ قبرستان جاتے ہیں کون ماں کون ماں با عزیز مستافی رحمت اللہ کے ولی ہے وہ فرماتے ہیں میں میری ماں بیٹھی تھی ماں اکیلہ ہی بیٹھا تھا میری ماں کا کوئی نہیں تھا بیسے مجھے اللہ سے محبت ہوئی میں نے اپنی ماں کو ہاتھ جوڑ کے کہا ماں ماں آج ایک جس سے چیز مانتا ہوں انکار تو نہیں کرے گی ماں ماں ہوتی ہے ماں طلب گئی بیٹا ساری چیز تو تیرے لیے انکار نہیں کریں گی بول ماں کیوں کیوں نے بھائی عزیز مستافی کرنے لگے ماں میرے اوپر تو حق ہے رب کا حق ہے تیرا حق ہے ماں تو مجھے اپنا حق معاف کر دے میں اپنے رب کو تلاش کروں راضی کروں ہائے ماں طلب گئی خدا کی قسم جب بیٹا بیٹی ماں سے کچھ مانگ دے نا ماں باپ سے انہیں جگر کے پکڑا بیٹھ نہ پڑے تو بیٹھ کے اپنے بچوں کی خواہش پھولی کرتے ہیں لیکن جب یہ بچے جواب ہو جاتے ہیں نا دس دس بیٹے پاک مانچ بیٹے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ماں باپ کو روتے دیکھے ہیں یہ واقعہ دور نہیں ادھر اپنے علاقے کو واقعہ میں کڑی ماں سے ملنے کے لیے گیا میں نے کہا ماں کیا حال ہے وہ رو پڑی رو کہ کہتی شاہ صاحب میرے چار پتر ہیں میں اپنے چھوٹے پتر والے رہنی ہوں باقی ترہ پتر میرا حال ہی نہیں پوچھتے مجھے پوچھتے ہی نہیں اور رو کہ کہتی شاہ جی جب میں مر جاؤں میرے چار پائی کو کفل کونے ہاتھ نہ لگانے دے گا خدا کی قسم لوگ پوچھتے کیاوت کب آئے گی لوگو یہ کیاوت نہیں تھے اور کیا بھائی حضیت مستامی کہتے ہیں میری ماں میری ماں تھی ماں نے کہا بیٹا جا اجازت دیتی ہوں جا اپنے رب کو راضی کر لے بھائی حضیت مستامی کہتے ہیں بارہ سال گزر گئے میں گھر لوٹ کر نہیں آیا میں جناب رب کو تلاش کیا جنگلوں میں گیا سہراؤں میں گیا دریاؤں کے کنارے گیا نہلوں کے کنارے ڈیرے لگائے میں پتہ نہیں کہا کہا بارہ سال بھٹتا رہا رب کو تلاش کیا مجھے رب نہ ملا جب اپنے علاقے بستام علاقے سے گزر نہ ہوا ماں کی یاد آئی یاد تو پہلے بھی آتی تھی جب ماں کا علاقہ آیا میرا دل کام اٹھا میرے دل نے کہا بایزید آج بارہ سال کے بعد تو آیا اپنی ماں سے ملتا جا بایزید کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں اپنی ماں کے دروازے پہ گیا میں نے پسکت دینا چاہیے میرے دل نے کہا بایزید بارہ سال کے بعد جا آ رہا ہے جب ماں آرام کرتی ہوگی تو اٹھائے گا پید بھی ہو جائے گی کہا میں انتظار میں بیٹھا رہا میں دروازے کے آگے بیٹھ گیا میری ماں اٹھے گئی میں دروازے پہ دسکت دوں گا بایزید بستامی فرماتے ہیں جب اندر سے ٹنٹی کھننے کی آواز آئی پانی پہتا ہوا باہر آیا میں سمجھ گیا میری ماں اٹھی ہے میں نے دروازے پہ پسکت اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں آبتی ہوں بایزید کہتے دروازے کھلا میری ماں نے میرا حال دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پاؤں میں چھتا چھتا ہوا ہے پیٹھ میں روٹی نہیں میں نے پنی ماں سے کچھا ماں تجھے کیسے پتا چل گیا بایزید آیا ہے تو باہر نے کہا بیٹا دارہ سال ہوگے بارہ سال ہوگے میں تیری تصویر کو اپنے دن میں لیے بیٹھی ہوں اگر ماں اپنے بیٹے کی قدموں کی ہاتھ کو نہ مچھانے کی کون مچھانے کی آج گھر گھر میں خدا کی قسم پرسوں کا واقعہ ہے جوان بیٹا اپنی ماں باپ کو ہیٹ لے کر دھوڑا اور ماتے نکلا اور میں نے کہا یا کر خدا کی قسم ان پڑے ماں باپ کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتے ہیں اور کہتے ہیں نوجوان کمرے میں جاتے ہیں یہ آنکھوں دیکھا کمرے میں جاتے ہیں لیٹ بز پاتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے خیر ہے آج مجھ سے ناراض اس نے کہا بس میں ناراض یا میں نو رکھلا مانو رکھلا کیا ہوا میری نمی فریج ہے تیری ماں آتی ہے مار مار ڈھکٹ کھوڑتی ساری ربت خراب کر کے رکھ دی وہ جوان بیٹا کہتا ماں تو نہ آیا کر تو گھڑے کبانے پی دی اگر دوستو لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی یہ قیامت نہیں مپھنوار کیا ہے خدا کی قسم تیری بیوی تیری تصویر کو سرانے کے نیچے رکھتی ہے بیڈر پہ رکھتی ہے جناب تیری بیوی تیری تصویر کو شوقش کی علماری میں رکھتی ہے سنا تیرے ماں باپ تیری تصویر کو اپنے دل میں رکھ کے سوسے خدا کی قسم تو بھی پوچھا بھی ہے تو نے اپنی ماں سے سال بعد آتا اپنی یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کہتا ہے کبھی پوچھ اس دل سے جھنجوٹ تجھے کتنے دن ہو گئے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے خدا کی قسم یہ وہ ماں ہے مجھے بھی پہلے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے تھے میں نے کہنے کی باتیں ہیں جب اللہ نے مجھے بیٹی اور بیٹا دیا آج بھی آج دپیر کے وقت میں جب اپنا گھر بیٹھا تھا وہ کل کی بات ہے دپیر کے وقت میں کھانا کھانے لگا میرا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے وہ میرے قریب آیا اللو بڑے شوق سے کھاتا ہے میں اپنے موں میں اللو لیا بھی یہ مرچے نہ لگے مرچے چوسی میں نے اسے اللو دیا میرے دل نے کہا یہ ہے وہ ماما جو اپنے موں کا لکمہ دیتی ہے آج میری بیٹی کہتی ہے میری بہن کہتی ماں بکواس نہ کر اب باپ بندے ہو گئے ہیں تینوں نہیں پتا تیرے کیا دو چار دوست بن گئے کونے پنٹ پتلون پہننا شروع کرتے تو پنی باپ قبول گیا نہیں دوستو ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں بیٹا میں تیرے تو ٹھیک ہے میں خوش ریا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن خدا کی قسم کبھی پوچھا کہ ربا تجھے کیا چاہیے کبھی کبھی چوری تھوڑا سا چھپ کر کوئی قیمہ بنا لیا کرو اور بنا کے پنی ماں کے سامنے بیٹ کے کھایا کرو خدا کی قسم اتنی باپ کے پاس میٹ کے کھایا کرو اتنی طاقت تُنے پوتلوں سے ٹکوں سے نہیں ملے گی اگر تُن نے پوچھ دیا ابا کیا اللہ باپ کا دل یہ ہو جاتا ہے آج میرے بیٹے اچھے اچھے ماں کہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے ست بسم اللہ خدا کی قسم ماں ماں ہوتی ہے آپ کا پتہ ہے حضرت حسن مصری کا زمانہ ہے ایک بیٹا جوان بیٹا شراب کے نشے میں شراب بھی اپنی ماں کو مارا کرتا تھا جب موت کا وقت قریب آیا بیٹا رو کے کہتا ماں حضرت حسن مصری سے کہتے میرا جنازہ پڑھا دینا ماں گئی خیر بس اہم بات کر کے دعا کرتے ماں گئی اور ماں نے کہا بابا میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دینا لامہ حسن مصری فرمانے لگا جا چلی جا تیرے بیٹے کا جنازہ میں نہیں پڑھا انہوں نے گناہ گار ہے ظالم ہے جب 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 حضرت نے جواب دیا ماں روٹی واپس آئی بیٹے سے آگے گا بیٹا بیٹا انہوں نے جنازہ پڑھانے سے نکار کر دیا ہے تو اپنی ماں کا نافر بیٹا بیٹا رونے لگا آخری وقت تھا رو کے کہتا ماں جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈالنا مجھے دفن نہ کرنا مجھے مجھے گسیڑتی ہوئے مجھے روڑی پہ ڈالتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ گستان ماں کا بیٹا ہے یہ گستان کا ماں کا اس کی میت ہے ماں تڑپ اٹھی تڑپ اٹھی اپنے سینے کے ساتھ نے کہا نا میرا لحب میں مانتی تُو نے مجھے مکہ مار کے میری آنکھ نکالی تھی میں مانتی ہوں جب مجھے روز بارہ کرتا تھا لیکن بیٹا آج میں وعدہ کرتی ہوں ربا میں نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا تُو راضی ہو جائے تُو راضی ہو جائے تُو راضی ہو جائے جب ماں نے معاف کیا دروازے پہ دسکت ہوئی ماں کہتی میں بہرح کلی میں نے دیکھا وقت کے وہی دروازے پہ کھڑے میں بڑا روئی میں کہی میں نے کہا حضرت آف فرمایا ہاں اللہ نے مجھے الہم کیا ہے اللہ نے مجھے خبر دیئے کہ جاؤ میرے بندے کے جنازہ پڑھا میں اس سے راضی ہو گیا خدا کی قسم ان کی قدر کیا کرو بھائی عزید فرماتے ہیں جب میں مار بیٹھا تھا میری ماں نے مجھے سیلے کے ساتھ لگایا اوہ میرا لال آجا آجا بھائی عزید فرماتے ہیں میں بیٹھا میری ماں نے میرے چھل دیکھا چھے گر دیکھے گا بیٹا تو کتنا سو گیا تو کتنا کمزور ہو گیا تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پاؤں میں جوتا نہیں بیٹا کچھ کھایا بھی ہے بھائی عزید فتحہ تجم میں نے مارکی ممتہ دیکھی بارہ سال میں یہ الفاظ کسی نے نہیں کہے بارہ سال بعد کسی نے پوچھا بیٹا کچھ کھایا خدا کی قسم کتنے لوگ ہیں بیٹھ بائی بیویاں پوچھتی ہیں کیا کمائے کیا کیسے علاقہ ہیں کیا کیا ہے کیا بیٹھو گئے ایک واحد ماں باہ پہ پوچھتے بیٹا کچھ کھایا بھی ہے پترا کچھ کھا پی لیا اللہ نے سالہ کول پڑھا ہے سالہ ضرورت نہیں خدا کی قسم ملے ضرورت ہوتی ہے مجھے ایک ساتھیں نے بتایا کہ میرے ایک دوست ابھی مار تازمتال میں گیا اپنا اس کی ماں بمار تھی اور ڈاکٹر نے جب چیک ہیا نا ڈاکٹر قریب آیا جب بیٹا باہر گیا نا آستہ سکان میں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سستہ ٹکہ لانا ڈاکٹر رو پڑھا کہا ماں کیوں کہا میرے پتر کوئی پیسے نہیں ہے میرے پیٹے میں پیسے نہیں ہے آج بھائی بھی بینے بھی بیویاں بڑی فرمیش کرتے میرے لینے یہ لانا یہ لانا کبھی تیری ماں باپ نے بھی فرمیش کی کبھی تیری ماں باپ نے بھی تُس سے کچھ مانگیا پھر بھی تُو نے دھکے دیتا کبھی انہوں نے کہا بیٹا میں یہ چاہیے خدا کی قصص میں فقر نہیں کرتا اللہ سب ماں باپ جن کے زندہ اللہ عمرے میں پرکتے ڈالے میری ماں ہے کبھی اپنے منسہ نہیں کہتی میں نے یہ چیز کھانی ہے مالات دیتا ہوں نہیں بیٹا میں نہیں کھاتی اسے پتہ ہے حالات کبھی کیسے ہوتے کبھی کیسے ہوتے ہیں میں پھر بھی تک کیسے لے آتا ہوں نہ بیٹا میرے داند نہیں ہے مجھ سے کھا گوشت نہ لائے کر جب بھون کے پکا کے اچھے تنا سامنے رکھ دیتی ہے پھر کہتی بیٹا تو انہیں ماں لے کر آتا کھا لیتی ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے جو اپنی اولاد کا احساس کرتی ہے خدا کی قسم اپنی ماں باپ عزت کیا کرو بای عزید فرماتے ہیں جب میری ماں نے میرا حال دیکھا رو کے کہتی ہے بیٹا بتا جس مقصد کے لئے تو گیا تھا مجھے رب ملا کے نہیں ملا بای عزید رونے لگے ماں مجھے رب نہیں ملا ماں کے بال سپیاد ہو چکی پوڑی ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ میرا بیٹا تیرے لئے نکلا تو ملا ہی نہیں اللہ میں پوڑی ماں ہوں میں اسے راضی اللہ تم میرے بیٹے سے محبت کر لے خدا کی قسم بای عزید فرماتے ہیں ادھر ماں کے ہاتھ اٹھے ادھر میرے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو گیا اللہ نے ولاد کو عطا فرما دیا دوستو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم غلی بنیں آج ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیں گے نراض ہیں انہیں منالو اور یہ ارادہ کر کے جاؤ ہم قرآن والے ہیں کبھی ان آنکھوں سے بدنظری نہیں کریں گے ارادہ کرتے ہو آج ارادہ کرو شادی بیعہ کے موقع پہ ہم نبی کے امتی ہیں قرآن والے اپنے جوان پہنے کو نہیں نچائیں گے میں یہ کہتا ہوں برانا ماننا برانا ماننا دل پہ ہاتھ رکھنا رضائی ممو دے کے سوچنا مجھ سے بزرگ کہنے لگے اگر کسی آدمی کو پرکھنا ہو یا کہ ایسا اس کے موبیل چیک لیا کرو ادا کی قسم برانا ماننا دل پہ ہاتھ رکھنا میں بات چھوڑ کے جاتا ہوں میں بات دل میں رکھتا نہیں ہے دل پہ چھوڑ کے جاتا ہوں ذرا غور کرنا اگر میں آج کہتا ہوں جسے آپ پرکھنا ہو یہ بندہ کیسے ہے اسے خوشی اور غمی میں پرکھا کرو اگر وہ خوشی میں نبی اللہ رسول کا ساتھ ہے اگر اللہ اسے خوشی دیتا ہے وہ شادی بیعہ کے موقعوں پہ اپنے بہنوں کو نچاتا ہے تو سمجھ رو وہ بندہ وہ بندہ جو ناشتہ ہے ان سے جب برا ہے وہ کہتا ہی ہے گنجریہ ہے میں نے کہا نالا یہ نبی کے بیٹھیاں گنجریہ لائے ہیں نچانے والوں تم بدہ گنجر ہو یاد کرنا آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں